اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویتن اللذی لم يزل قائما مدائما از لا سماعن ذات وبراجن ملا حجبن ذات ورتاجن ملا لیلن داجن ملا بہرن ساجن ملا جبلن زون جاجن السلام بطہیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین سلوات اللہ علیہم اجمائین و لانت اللہ علیہم اجمائین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم احسان حسین جتنا یاد ہے کوشش کریں سلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے ازازت نوکر شروع کریں سکتے ہیں آل محمد کے خالق آج کے ذکر کے صدقہ میں آپ کو اور بانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے سید اے قونین آپ کے اور بانیان کے مال رزق عزت صحت زندگی میں اضافہ فرمائے آپ کے مرہومین بانیان کے مرہومین اور ملت کے شہدہ کے میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے پورا شب زمانہ ہے میرا مالک حرزہ دار کی حفاظت فرمائے ہمارے وارث مولا کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو مولا کی زیارت نصیب فرمائے بڑے عظیم چہرے عظیم شخصیات پوری دنیا شیعت کی ترجمانی کر رہی ہے آج کی یہ مجلس پوری دنیا کی شیعت کے الحمدللہ جہاں جہاں بھی ازادار ہیں تمام آپ کی زیارت بھی کر رہے ہیں ذکر سے مستفید بھی ہو رہے ہیں میں نام لینا شروع کروں کہ اتنے محترم شخصیات میرے سامنے ہیں جتنا میرا وقت ہے وہ نام لینے میں بزر جائے گا میں سب کے لئے دعا گو ہوں چند لمحات نوکری کے لئے قبول فرمانا تھوڑی سی توجہ بھی فرمانا میرے سب قرآن مجید کی جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں دو تین سیکنڈ لینے ہیں تھوڑا سا آپ بھی جلدی کرنا وقت کم ہوتا ہے تو پھر آپ کو بھی احساس کرنا چاہیے آپ کے علماء نے اس آیت کو آیات متواترہ میں شمار کیا ہے آیات متواترہ قرآن میں ان آیات کو کہا جاتا ہے مثلا کسی حکم کے لئے کوئی آیت زمین پہ نازل ہوئی ہے تو بغیر کسی وقفے کے فاصلے کے توقف کے ٹھائراؤ کے فوراں کسی دوسرے حکم کے لئے ایک اور آیت زمین پہ آ جائے تو اسی آیت کو کہتے ہیں آیت متواترہ اتنی بات تھی اگلی بات بچے کو یاد ہے بھری پڑی ہے تفاصیر آل محمد لکھا ہے آپ کے علماء نے تو سرکار مصطفیٰ نے مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے اور امت کو ریت کو مسلمانوں کو آیت کے ترجمے سے تفسیر سے تشریح سے آگاہ فرما چکے بولنا بھی ہے تو چند بندے چند کہ بلا بھی تشریح فرمائے اور اتنے سعادات مومنین ازادار تشریح فرمائے چند بندے آیت کا ترجمہ تفسیر تشریح سن کے سمجھ کے مسجد نبوی کے کونے میں جا بیٹھے آپ کے کیا کہنے میربانی باتشاہ بھران بھائی بابا حمد شاہ جی یہ جتنے سردار ہیں مار بھائی باکر شاہ میں سب کے لئے دعا گوں یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں جملے پر توجہ کرنا داد نہ بھی دو تو خیر ہے کونسا اتنے دور سے داد لینے تھوڑے ہیں بس آپ کو دیکھنے کے لئے جارت کرنے کے لئے ہیں داد پاکستان میں جا کے لے لیں گے آپ دعا کر دینا چند بندے آیت کا ترجمہ تفسیر تشریح سن کے سمجھ کے مسجد نبوی کے کونے میں جانباس جا بیٹھے جو انہوں نے آپس میں میر محمد علی پہلی بات کی ہے نہ آپس میں اگرچہ انہوں نے بات دشمنی علی میں کی ہے لیکن دشمن کے موں سے بات بڑی اچھی نکل گئی وہ ایک دوسرے کو دے کر کہتے ہیں اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے جو ہاتھ اٹھا ہے وہ ہاتھ علی والے کا ہے یہ ہاتھ کبھی مہتاج نہ ہو آپ کے کیا کہنے ہاتھ بلند کرے ہر جوان بولے حیدری کامران عباس مولا آپ کے زندگی کرے بیس پچیس نام بر لوگ پاکستان سے آئے ہیں اتنے بندے پاکستان میں بھی مجلس ہو تو اتنے کٹھے بندے نہیں آتے دو چار بندے رہ جاتے ہیں لیکن یہ آپ کی محبت ہے کہ سارے موجود ہیں اور آپ سب سے سنیں گے میرے پاس جو وقت ہے اسی کے اندر میں ممبر بھی اپنے بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں وہ کہتے ہیں اگر تو آیت کو مانتے ہیں دو چار بندے چھپ کر گئے ہیں پتہ نہیں کیوں اس کی خبر مجھے نہیں اور اگر علی کی ولایت کو نہیں مانتے تو پھر آیت کے منکر ہیں یہ ہاتھ جو سامنے بیٹھے ہیں سردار سر مارنے سے بندوں کی بڑا نہیں ہو جاتا ہاتھ اٹھانے سے خیرات زہرہ کے دروازے سے ملتی ہے علی انو علی لہنی سارے سارے ہاتھ بلند کرو بھائی سارے نوکری کر لو آپ کے کیا کہنے آپ کے کیا کہنے سوشل میڈیا کے گفتگو اور رولے پہ نہ جانا دشمن بڑا بدماش ہے وہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا ہاں ہاں اس کی بار میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا بار کے یہ آپ کا مسئلہ ہے اور ان کا مسئلہ ہے اور میرا مسئلہ بھی اسی میں ہے جس کے ذہن میں سوشل میڈیا کا سوال ہے تو وہ مجھ سے بہر کر لیں مگر ابھی وقت تھوڑا سائے وہ کہتے ہیں اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے اور اگر آن ولایت کو نہیں مانتے تو پھر آیت کے منکر ہیں ایک آیت کے منکر تو پورے قرآن کے منکر پچھلے بندے پتا نہیں کہا گیا ہے قرآن کے منکر تو لانتی جہنمی اللہ رسول انبیاء مرسلین ملائکہ لانت کریں گے مجھے حسین کے ممبر کی تقدس کی قسم سیدہ کی اس مجلسے سیدہ کے نام سے منصوب ہے اس مخدومہ کی عزت کی قسم ہے باوضو میں چودہ کی بارگاہ میں حاضر کھڑا ہوں وہ سمی بھی ہیں وہ بصیر بھی ہیں مجھے دیکھ بھی رہے ہیں مجھے سن بھی رہے ہیں خدا نے کسی گناہگار پہ لانت نہیں کی صرف جھوٹے پہ لانت کی ہے اگر میں جھوٹ بولوں اللہ کی لانت کی زد میں کھڑا ہوں پنڈال اٹھ کے بولے تو داد تھوڑی ہے جو نہ بولے وہ علی سے ہر دا کے معافی مانگے ورنہ یہیں سے مانگ لینا آخر یہ دل برداشتہ ہو گئے پیپڑے جواب دے گئے گردے کانپنے لگ گئے دل ابکایاں لینے لگ گیا ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کون سا لوگوں کو پتا چل جانا ہے کہ ہم نے علی کو مانا یا نہ مانا بھئی کچھ ہو جائے ہم سے ولایت علی تسلیم نہیں ہوتی اتنی قسمیں کھائیں ہیں شک کرنے والا جانے اور مولا جانے یہ فیصلہ کر کے وہاں بیٹھے فَنَزَّلَلْ جِبْرِیلُ عَلَى الْعَرْضِ فوراں جبریل زمین پہ نازل ہوا اس نے اپنے ملکوتی ہاتھ محمد کے قدموں پہ رکھ کر کہتے ہیں سرکار اللہ کہہ رہا ہے یارفونہ نعمت اللہ ہے سممہ یونکیرونہ واقصہ رحمل کافرون حبیب یہ جان کے پہچان کے سن کے سمجھ کے پھر علی کو نہیں مانتے یہ کافر ہو گئے ہیں کیا بات ہے ان ہاتھوں کی کیا بات ہے حسین کے ماتمیوں کی جو ہاتھ اٹھا ہے یہ ہاتھ علی سے خیرات لے رہے ہیں مہربانے جی سلام ساتھ کو جی جی زیب جی بیٹا سلام کر رہا ہوں حبیب یہ جان کے پہچان کے سن کے سمجھ کے کاش میں سنتا ہوتا میں یہ جملہ پڑھتا نہ ہوتا میں سنتا ہوتا پڑھتے ہی کوئی اور ہستی ہوتی پھر میں ہاں مرسید نیرمانی پھر پتا چلتا اس یورپ کی مرکزی امام مجلس میں کے کتنی اس کی قیمت ہے لیکن پڑھ نہ کر رہا ہے سن سردار رہے ہیں نوکروں کے دل ٹوٹتے رہتے ہیں سردار راضی رہنے چاہیے ہاں خبران بھئی تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں ناصر صاحب جتے نہیں تشریف فرماؤ یہ جان کے پہچان کے سن کے سمجھ کے ہامید صاحب کا جملہ دعا رہا ہوں دیکھ کے پھر علی کو نہیں مانتے یہ کافر ہو گئے ہیں اشارے کی زبان پوری دنیا کی زبان ہے جہاں انگلیس ڈینیس عربی فارسی ناؤ یوں یوں کرو پانی وہ بھی دے دیتے ہیں میں کی بھلا تو اسی صاحب اشارہ کرنے لگا ہوں پتہ نہیں کس کس کی چہرے پہ مسکرہٹ آ جائے گی آگا بیشتی مولوی کو جا کر جا فرجت ہوئی کا پیغام دے جو تُو نے کرنا ہے میرا کر لے اور بھی آگے کیا کر سکتا ہے لیکن میں کیا کروں تُو مجھے کافر کہتا ہے قرآن کسے کافر کہتا ہے ایک دو پھر میں ہاتھ گنوں گا جسے لکمیں کھانے کا ڈھنگ ہے علی کو سلام کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے ہاتھ اچھے بلند کرو حیدری میرون آج اس آغہ آرگونیزیشن کی اس مرکزی مجلس میں جا فرجت ہوئی اپنے کافر ہونے کا اعلان خود کرتا ہے اگر جناب میں جورت اور طاقت اور حمد ہو تو کسی جمعے میں تُو اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر کے مجھے دکھا نہیں بولو گا تُو مجرم بنو گے تُو مالی کے اگر جناب کا ہاتھ نہ اٹھ سکا تو میں مولوی ویسے کافر ہوں جیسے تیری نگاہ میں ابو طالب کافر تھا اور تُو ویسے مسلمان ہے جیسے یزید مسلمان تھے یہ سیرے پہ مسکرات ہے یہ کبھی دو کھی نہ دیکھیں تیرہ چودہ منٹ بٹ گئے ہیں اسی میں دعا آپ جیئے ہیں آپ سکھی رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو کلمہ ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ اسلام کا کلمہ ہے پڑھو اسلام کے دہرے میں داخل ہو مسلم ہو بس 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 اسلام کا کلمہ ہے اتنا اتنی ذمہ دار شخصیات ہیں اتنی ذمہ دار چہرے میرے سامنے ہیں پاکستان سے یورپ سے انگلینڈ سے یوکی سے دوبائی قطر دوبا سعودیہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی ازادار ہیں جو دو تین دن سے جہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں زاکرین ازام ہیں لاوی مجلس چال رہی ہے دنیا مجھے دیکھ رہی ہوگی دنیا مجھے سن رہی ہوگی اور جعفر جتوئی کو دخائر ہے یقین ہم ضروری سن رہے ہوں گے کہ بتانے اس نے کیا کیا کہہ دینا ہے ہاں چلو مہربانی ہے ان کی چلو اس بہانے سے سنیں گے تو سہی نا جی جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو کلمہ ہے سرکار اسلام کا کلمہ ہے مسلم ہے وہ بندہ یہ جو اگلا جملہ ہے نا علی و علی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فاصل جہاں پہ مولوی کو پھانسی آئی ہوئی ہے مجھے کافر مشرق نسہری مرتد کہتا ہے اسے کہنا یہ اسلام کا کلمہ نہیں ہے یہ ایمان کا کلمہ ہے جو بندہ نہیں بولتا اس کو پتا نہیں کیوں کیملا آپ تائید کریں گے آپ میری تائید فرمائیں گے اور یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں میرا ساتھ دیں گے قرآن سے آپ تائید فرمائیں گے اسلام سینے میں داخل ہوتا ہے کون بولا جی مہت بہربانی بہت شکریہ میرا دل آدھے میں تو انہوں تھے آکے داد دے ہوا اسلام سینے میں داخل ہوتا ہے ایمان مرشد مرشد بہربانی ہاں ایمان دل میں داخل ہوتا ہے اب باس کلم میرے سر پہ رکھ یہ جو شیطان ہے نا ملاؤن اس کی رسائی سینے تک ہے جی 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 اور یار جو داد نہیں دے سکتا وہ مسکرات ہو سکتا ہے ساجد قادمی صاحب اسلام سینے میں ایمان شمزی صاحب دل میں شیطان کی رسائی سینے تک ہے امار دل تک نہیں آیت ہے یو وصوے سو فی صدور ان ناسے یہ لوگوں کے سینوں میں وصوے سے پیدا کرتا ہے دل میں نہیں دھولی اٹھا کر میں دعا کرنے لگا ہوں اس بندے کے لئے جو خوش بیٹھا ہے جس بندے کے چہرے پر خوش ہی نہیں ہے تو مجھے نہیں خبر کہ کیوں نہیں ہے اگر ذکر علی میں بندہ خوش نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے لئے بہار بھی کچھ نہیں اس کے لئے کوئی خوشی کوئی خوشی نہیں ہے اسلام سینے میں ایمان دل میں شیطان سینے میں وصوے سے پیدا کرتا ہے دل میں نہیں دلیل دوں دلیل دوں پڑھ لکھے تشریف فرماؤ اتنا مشکل دور کا خطیب ہوں میں کفر شرک گلو نسہریت کے پنجرے میں بند ہو کر پھر جناب کی عقیدے کی وقالت کرتا ہوں شعب آشی نہ ملے تو پھر فیدہ کیا ہے آدم اسلام تھا شیطان پہنچا میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ کو وہاں کروں وہاں 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 جناب کی جان چھوٹی ناکام کوشش کی نہ شیطان نے گیا نہ ہوا اسلام تھی اس نے ناکام کوشش کی پہنچا ابراہیم اسلام تھا شیطان پہنچا اسماعیل اسلام تھا شیطان پہنچا حاجرہ اسلام تھی شیطان پہنچا اپنی زبان کٹ کے تو پاکستان کہے دنیا کے کسی کتے کے سامنے میں پھینک دوں گا حسین کی قسم ہے اگر میں جھوٹ بولوں آدم اسلام تھا شیطان پہنچا کربلا میں جون تک بھی نہیں آیا موسیقی اگر میں جون تک بھی نہیں آیا اگر میں جون تک بھی نہیں آیا کہ جس جس کس کا ہم گیا لوگ اللہ خرید جس اگر میں جون تک بھی نہیں آیا اگر میں جون تک بھی نہیں آیا اگر میں جون تک بھی نہیں آیا یہ ربائی میرے ٹائم ہے سبحان اللہ استاد العلماء دن آپ کی بلا حافظ ابتدار تشریف ہے میرے بیت ساتھ ازام شامل ہے آپ کہو تو میں یہیں چھوڑ دوں میرا تو حق اب یہی بند ہے کہ میں چھوڑ دوں وہ اسلام کا کلمہ وہ ایمان کا کلمہ جو محمد و رسول اللہ کا منکر ہے وہ اسلام کا دشمن ہے اگلے جملہ تو خود آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا جو علی و علی اللہ کا منکر ہے وہ ایمان کا دشمن ہے اتنے معززین علماء قرام ذاکرین ازام اور میرے دوست احباب تشریف فرما ہے وہ اسلام کا دشمن وہ ایمان کا بس دونوں دشمن میں دکھاتا ہوں فیصلہ جناب پہ چھوڑا بس میں گیا خندق کا میدان کتنے خوبصورت ہیں کتنے چہروں پہ خوشی آگئی عمر ابن عبد وود یہ مکہ سے مدینے علی سے لڑنے نہیں آیا بابا جی تو اڈت میرا علاقہ یہ کی بات سا جی اگر اپنا علاقہ ہوئے ہیں تو میں انہت شکوہ کر رہاں بھی توسے کیوں نہیں سمجھے انہت شکوہ بڑھنے نہیں ہیں سرکار سردار نے تمہیں ہت بن کے انہیں گزارش کرسا کہ اگر جناب مہربانی فرمائے وہ علی سے لڑنے نہیں آیا محمد رسول اللہ سے لڑنے آیا ہے علی کو جانتے ہی نہیں جانتا ہوتا تو لڑنے آتا بھی نہیں علامہ مرتضی صاحب یہ اسلام کا دشمن ہے ایمان کا نہیں اس نے بلا تشبیر سرکار مصطفیٰ کے خیمے کے سامنے نیزہ گار کر کہتا ہے کہ مرد میرے مقابلے میں بھیج سرکار مصطفیٰ مسنا درحمت سے اٹھے خیمے کے لڑ اٹھایا اس کی طرف دیکھ کر پھر امت کو دیکھا جو جملہ فرمایا مجبوری ہے وہ مصطفیٰ کا جملہ ہے ورنہ لفظ میں کہتا نہ سرکار فرماتے ہیں من لحاظ القلب کوئی ہے جو کتے کی زبان بند کرے یہ مصطفیٰ کا جملہ ہے میرا نہیں ہے کوئی نہیں اٹھا پچھلے سرداروں صرف علی اٹھے سرکار نے علی کو بٹھا کے پھر فرمایا کوئی ہے جو کتے کی زبان بند کرے پھر کوئی نہیں اٹھا سر فعلی اٹھے امار تیسری دفعہ پھر فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے پھر فرماتے ہیں کوئی نہیں اٹھا سر فعلی اٹھے آپ کے مذہب شیعہ کا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آسمانوں سے بڑا نام ہے اللہ محافظ رجعبال برسی ان کی کتابیں مشارق انوار الیقین فی فضائل امیر المومنین جو اس نے جملہ لکھا سات دن اپنی گاڑی میں بیٹھ کر میں کہتا رہا وہاں 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 وہ کہتے ہیں جو بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے ہیں وہ علی کا مقابلہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے یہ خیرات نہیں تو اور کیا ہے جو ہاتھ رکھتا ہے وہ اچھا کرے ہے دری آپ سلامت رہیے آپ سکھی رہے جانا آپ نوکر ہو گیا ہوں جی بیٹا بس میں جانے لگا ہوں واحد جنگ ہے جہاں علی پیدل گئے وہ گھوڑے پہ سوار تھا میرے مولا پیدل گئے اس کا سر کاٹا ختم ہوگی پڑھا ہی نا سبحان اللہ سر کاٹا جنگ جیت گئے وما ینتک کی زبان نے فرمایا ہے کہ یہ کتہ ہے دشمن وہ اسلام کا ہے کتہ وہ ہے لیکن ہاں لیکن بنا تو نہیں نا شکل انسانی میں کھڑا رہا نا اس میں شکل نہیں کیونکہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کتہ ہے تو وہ تو ہے شکل تو نہیں بدلی نا یہ غلاف کعبہ سے افضل کپڑے میں میرا ہاتھ ہے کیونکہ کعبہ بچانے والے حسین کا ممبر ہے شبیہ کعبہ حسین کو میں نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں یہ بارہ سو سال سے یہ ممبر کی یہ حیت ہے شکل کہ جب ہمارے علمائے ہند کربلا گئے تھے حسین علیہ السلام کی جانت کے لئے واپسی پر شبیہ کعبہ حسین بنا کر اس میں مجلس پڑا کرتے تھے یہ میرے ہاتھ ہے وہ ہے لیکن بنا نہیں انسانی شکل میں کھڑا رہا میرے مولا نے سر کٹا ملک ایرام شہر کوفہ مسجد اعظم ممبر ابیاز ممبر پہ آپ کے اور میرے مرشد علی بیت المال تقسیم کر رہے تھے علی غریب مسلمانوں میں ایک بندہ مسجد میں اٹھ کر کہتا ہے یا علی ماذ اللہ تیری تقسیم میں عدالت نہیں تو عدل سے تقسیم نہیں کرتا یہ بھانکا علی کو دشمان ہے ایمان کا علی سے دیکھا کہتا ہے نگلے کتے غازی کی قسم بن گیا اوہ میں صدقے ہو جاؤں جس کا فیپڑا ٹھیک ہے وہ تو بولے چونکہ آواز فیپڑے کے زور سے نکلتی ہے بن گیا پوری مسجد نہ دیکھا اس کا لباس اٹھ گیا یہ کتے کی شاکل میں مسجد سے نکلا پورے کوفہ کے جوان بزرگ بچے پیچھے کوئی اینٹ کوئی روڑا کوئی لعنت کچھ 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 وہ دیکھو علی کو بھانکا وہ دیکھو علی کو بھانکا وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو اگل میں اردو جنہی کرنی باہ میں سمجھ دیں نام یہ اوہ کےڑا بندہ جا رہے تو اردو سمجھ دیں سارے میرے اپنے وطن دے بیٹھے ہو میرے تو بہتر جان دے سید کہ جدوں نمہ کتا پنڈچ آ جائے اوہ میں صدقے اوہ جیلے پہلے پرانے ہوں دن وہ جو حال کرتے ہیں جناب مجھ سے بہتر جانتے ہیں جیسے کوفہ کے پرانے کتوں نے اسے دیکھا اے یہ کون ہے ہمارے علاقے میں ہماری سارہد میں سارے ٹوٹ پڑے مجھے دیکھنا ہے سار سار مجھے دیکھنا ہے سارے ٹوٹ پڑے کسی نے سار کسی نے کان کسی نے آنک کسی نے دم کسی نے گردن کسی نے کچھ بندے کتے پیچھے شاکل کتے والی تھی عقل تو تھا نا انسانوں والا اس نے اپنے گھر کا دروازہ پہچانا علی کی قسم گھر میں داخل ہوا کہ ان سے جان چھوٹے یہ جو پردے میں میری مرسیزادیاں میری مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرمائیں یہ جملہ ہے ان کے حق میں وہ داد نہیں دے سکتی وہ مجھے دعا دے گی ان کے اسے کی داد اور آپ کی داد میں آپ سے لینی نہیں چھیننے کو میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کے قریب آ کر کہوں کہ میرے بنتا ہے مجھے دونوں بھئی علی کی قسم ہے جیسے یہ گھر میں داخل ہوا اس کی بیوی بلا تصویر روٹی پکا رہے تھی اس نے دیکھا یہ گندہ کتہ اللہ علوہان کتہ نجس کتہ میرے گھر میں کہاں سے بنا تصویر اس نے جوتی اتاری مارنے کا ایرادہ کیا پیچھے سے کوفہ کے بندے بولے بی بی نہ مارنا نہ مارنا نہ مارنا یہ تیرا شعورے کتہ نہیں ہے تیرا شعورے کتہ نہیں ہے کہتی ہے شعورے میرا کہ علی کو تو نہیں بھونکا جو ہاتھ اٹھا ہے وہ ہاتھ علی والے کا جو زبان بول رہی ہے وہ زبان علی والے آپ کے گھر دعا کرنا سید میرے حق بات سے دعا میرے حق کرنا پتو رہا تو اڑا ہاتھ اچھے بھائی ہر حلالی ہے دری بس میں گیا اتنا ہی پڑھنا تھا بات یہ پہنچانی ہوتی ہے کوئی پہر نہیں پڑھنے ہوتے وہ پہنچ گئی آپ نے وصول فرمالی کچھ رہے نہ رہے بس علی پہ پکے رہنا یاد باندھے کھڑا جوانی ہو بزرگی ہو بنگلا ہو جھوپڑی ہو سیکل ہو پراتو ہو سیحت ہو بیماری ہو علی کو نہیں چھوڑا کیونکہ اسی ولایت علی کے لیے بہتر بزاروں میں پیدل چلی ہے جن کی ہے نکل گئی ہے کوئی ڈھیر ساری راضی ہے علی کی کریم بیٹی جب تک وہ خیرات نہ دے پردے والی تب تک ہے نہیں نکلتی اور جن کی ہے نہیں نکلی سارا دن مجلس ہونی ہے میرے ٹائم پہ میرے وقت میں ہے نہ کر سکے کسی نہ کسی ذاکر کے پڑھتے ہوئے ہے کرنا ضرور ہے کیے بغیر گھر نہ جانا ورنہ وہ شام والی راضی نہیں ہوتی یہ جملہ پاکستان میں پڑھا ہے اور آج آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں لاکھوں کا بھی مجمع ہونا انہیں آپ بٹھا دیں آپ بیٹھ دیں مسائب پڑھ رہا آپ بیٹھ پیس پلیس 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 اب مسائب میں جو وقت نہیں ہوتا لاکھوں کا مجمع ہونا تو آپ ہمیں سننے آتے ہیں جملہ اگر سمجھ میں آگیا تو آپ کو اپنی عزت کا حساس ہوگا کہ آپ کی عزت کتنی ہے وہ جو شام سے آتی ہے نا وہ ہمیں سننے نہیں آتی وہ آپ کو سننے آتی ہے یہ جو ہے کرتے ہو نا یہی ہے سننے کے لئے اللہ کی بیٹی ہے اللہ معباس تعلقانی سے کو مقدس میں بادشاہ جی میں نے چالیس سوال کیے تھے ان میں سے ایک سوال میرا یہ بھی تھا جتنے سید بیٹھے ہو اور پرواجے بہائے کرنا گھر والا ہے نہ کرے تو بہر والے کی ہے نہیں نکلتی میرا جملہ بتائے گا کہ سیزادیں کہاں پہ تو شریف فرمائے میں نے عباس تعلقانی صاحب سے کہا میں نے کہا جی علی کی بیٹی کے معنی حسین کے برابر وہ مجھے کہتے کہنا کیا چاہتا ہے میں نے کہا جی علی کی بیٹی حسین کے برابر کیسے ہو سکتی ہے تعلقانی مجھے کہتے کہ کیسے نہیں ہو سکتی میں نے کہا جی حسین قتل ہوا ہے زینب قتل تو نہیں ہوئی اس بندے نے امامہ اتار کر قوم والی بی بی کی چوکھٹ پہ پھینکا میں نے اپنی آنکھوں سے قوم والی ماسومہ کی ذری ہلتی ہوئی امار دیکھی ہے ماتم کر کے تالکانی کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے حسین کا سر اور زینب کی چادر برابر ہیں یہ لاکھ سر کٹ جاتا علی کی بیٹی کے سر سے چادر ماتم کیا کرو جو جوان بیٹھے ہو ختم ہوگی میرے پڑے میں معافی مانگوں کہ ناصر صاحب سے بھی ساجد کازمی صاحب سے بھی چونکہ ایک منٹ کا اضافہ دو منٹ کا ہوگی ہے مجھے معافی دینا مسائب نہ ہوتا تو میں یہی پہ چھوڑ دیتا نہ ہوتا میں یہی پہ چھوڑ دیتا معافی دینا اس دربار پہنچی جہاں میری مخدومہ کی نالائن بھی نہ جاتی جو شام کے زوار بیٹھے ہو میری گواہی دینا نو فٹ زمین سے تخت ہونچا ہے یزید کا یہ نو فٹ سید زمین سے ہونچا بیٹھا ہے چپ کر کے زمین پہ کھڑی ہیں حسین کی شریف بہنیں معافی دو نہ کر ہے کوئی بات ہے جس کو کر رہے ہیں بس یہی کافی ہے ویسے سارا پنڈال بھی کرے تو تھوڑی ہے نو گھنٹے کے بعد نو ان آکھوں کو سلامیں نو گھنٹے کے بعد سفیر روم کرسی سے اٹھا جزید کا باز علا کر کہتو بے حیاء نو گھنٹے گزر گئے ہیں میں بیٹھ بیٹھ کے تک گیا ہوں یہ کون مظلوم ہیں جو نو گھنٹے سے یوں کھڑے اور یہ کس کا سر ہے جو تیرے تخت کی آخری سیڑھی پہ پڑا ہے بے حیاء کہتے ہیں اس کا نام حسین ہے سفیر روم کہتے ہیں یہ بیٹا کس کا ہے جزید کہتے ہیں ہمارے نبی محمد کا محمد کا نام آیا ہے سفیر روم کا بدن کاپہ علامہ مرتضاء بدن کاپہ جو سرے جملہ کا سید جو بیٹھے ہو مجھے دعا کر دینا سفیر روم کہتے ہیں بے حیاء میں ساتھویں پسٹ میں دعود کا اور دعود کی اولاد ہوں لیکن آج تک روم کے بندے میرے گھر کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوتے انہیں پتہ اس گھر میں ہمارے نبی کی اولاد رہتی ہے اور ظالم کس جرم میں قتل کروا دیا محمد کا بیٹا وہ بندہ شیعہ ہے جو ہے نہ کرے پتہ نہیں ہو یا نہ ہو بے حیاء کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا نماز کا نام آیا حسین کے زخمی سر نے آنکھیں کھولی شبیر کے زخمی لب ہلے ادھر دیکھا اس ماتمی کے سر کی قسم ادھر دیکھا جدہ رسیوں میں بہن زینب کھڑی تھی زخمی لب ہلے حسین کہتا ہے زینب اگر اس نے مجھے بے نماز کہنا ہے پھر تو شام کیوں آئی اس وقت علی کی بیٹی کہتا ہے اما فضہ آگے سے ہٹ میں زینب نہیں میں علی ہوں اما وہ وقت آگیا جس کا وعدہ میں نے حسین سے کیا تھا سات قدموں کا فاصلہ تھا یزید کے تخت میں اور میری مخدومہ میں بلا تشبیح بند ہوئے ہاتھوں کے ساتھ علی کی بیٹی نے جو نہ کر سکے ماتا معافی مانگے علی کی بیٹی نے پیدل چلنا شروع کیا چار قدم میری مخدومہ چلی روم کا سفیر کرسی چھوڑ کے اٹھا اس کے ساتھ جتنے سپائی تھے اپنے سپائیوں سے کہتا ہے آئے آنکھیں بند کرو دربار خالی کرو آنکھیں بند کرو دربار خالی کرو یہ کہتے ہوا کیا ہے کہتے یہ جو بی بی آ رہی ہے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مبحلہ میں فاطمہ اے محمد کی بیٹیاں دربار مجھے ایسے مرین